حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ گشف المحجوب میں ایک عابد کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کئی سال سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا اس کی بڑی محنت اور بڑی ریاضت ایک دن کہنے لگا اپنے رب سے مخاطب ہو کر کہ باری تعلیٰ آپ نے یہ جو پہاڑ بنائے ہیں ان سے رکاوٹ ہے یہ نہ ہوتے تو لوگ آرام سے چلتے پھرتے اسی طرح اس نے کچھ اور باتیں بھی کی تو اس عابد کے قریب ایک اللہ کے نبی بھی رہتے تھے اللہ نے ان کو وحی بھیجی کہ ہمارے فلا عابد سے جا کر فلا غار میں ملو اور اس کو یہ بتاؤ کہ تم کون ہوتے ہو کہ ہماری حاکمیت میں ہمارے ملک میں اور ہمارے کی ہوئے فیصلوں میں دخل دینے والے چونکہ اب تم نے یہ کام کیا ہے اس لیے ہم تمہارا نام جنتیوں میں سے کاٹ کر دو زخیوں میں لکھ دیں گے تو اب چونکہ ہم نے یہ عمر کیا ہے تو یہ جا کر تمہیں اطلاع دینے کے لیے ہم نے اپنا نبی بھیجا ہے تو وہ نبی اس عابد کے پاس گئے اور اس سے جا کے ملے اور کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کا پیغام لائے ہوں اور وہ پیغام یہ ہے کہ تمہارے رب نے تمہاری اس عمر پر اس بات پر تمہارا نام کاٹ کر جنتیوں میں سے جہنمیوں میں لکھ دیا ہے یہ سن کر وہ عابد مسرور ہو گیا اور خوشی سے جھومنے لگا تو وہ نبی کو بڑی حیرت ہوئی انہوں نے کہا اس عابد سے کہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تم کو اس وقت رونا چاہیے کہ تمہارے رب نے تمہارا نام کاٹ کر نیکوکاروں میں سے دو زخیوں میں لکھ دیا ہے اس نے کہا میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ اتنے کئی سو سال کی محنت میری کام آگئی اس نے کہا کیا مطلب ہے اس نے کہا میرا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے آئے 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 میرا رب مجھے شمار کرتا ہے میرے رب نے میرا نام نیکوکاروں میں لکھا تو تھا یہ بات تو مجھے پتا چل گئی کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے میری ریاضت کو قبول کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی آپ یہ عاشقوں کا جو اللہ سبحانہ وتعالی کے صحیح معنوں میں عاشق ہوتے ہیں ان کا یہی عالم ہوتا ہے ان کو یہ گناہ ثواب سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی انہیں گناہوں سے بچنے کی دلچسپی ہوتی ہے لیکن ثواب سے جنت حاصل کرنا یہ ان کا موقف ہی نہیں ہوتا ان کا موقف کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے ایک غلام کی طرح اب میرا رب میری عبادت قبول کرتا ہے میرا کام ہے عبادت کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بڑے مقام کی بات ہوتی ہے اچھا گر یہ چیز انسان اپنے اندر پیدا کر لینا کہ رب کی عبادت میں نے کرنی ہے کیوں کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کی عبادت کرنی ہے میں اس کا غلام ہوں اور غلام کا کام کیا ہے آقا کی خدمت بجا لانا اب آقا کو اس کی خدمت پسند آئے وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے یہ آقا کا کام ہے غلام کا کام نہیں ہے غلام کا کام ہے خدمت کرنا اللہ اکبر یہ چیز اگر ہم میں پیدا ہو جائے تو کیا خوبصورتی ہو جائے کہ ہم بغیر کسی ثواب کی توقع کے بس اس لیے اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں کہ باری تعالیٰ تو نے حکم دیا ہے ہم تیرے غلام ہیں ثواب دینا کتنا دینا یہ تو اس کا کام ہے ہم کون ہوتے ہیں حساب کتاب کرنے والے اچھا یہ جو نیکیوں کے جو درجات اور یہ ثواب کی جو کونٹیٹیز ہیں یہ تو ترغیب و ترہیب کے لیے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رغبت دلاتے ہیں ان چیزوں کی طرف ورنہ ایزا غلام ہمارا کام صرف اس کی عبادت کرنا ہے اب سنیں اس عابد نے عاجزی سے کہا جب تُو نے مجھے دوزق میں بھیجنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے میرے رب تو ایسا کر کہ جتنے لوگ دوزق میں جائیں گے سب کے سب کے گناہوں کا جو عذاب ہے وہ مجھ پر ہی وارد کر دے اور سب کو بخش دے اور سب کو جنتوں میں داخل فرما اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کی طرف یہ وحی بھیجی کہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تیرا یہ امتحان تیری توہین و تضلیل کے لیے نہ تھا بلکہ تجھ پر مزید کرم فرمائی کے لیے تھا اللہ اکبر اور تُو میری ایک بات سن لے میرے بندے کہ بروزق قیامت تُو جس جس کی شفاعت کرے گا ہم ان سب کو بہشت میں داخل کریں گے تیرے جذبہ توہید وفاداری اور ایثار کا ہم پورا پورا احترام کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ اللہ کے خاص بندوں کا حال ہوتا ہے اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کرے بی بی رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ ایک دن ایک ہاتھ میں ایک کٹورے میں آگ اور ایک کٹورے میں پانی لے کے نکلیں تو لوگوں نے بڑی تاجب کا اظہار کیا کہا رابیہ بسریہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہا وہ لوگ جو صرف جنت کی خواہش میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں دل کرتا ہے کہ اس جنت کو آج جلا دوں اور جو لوگ جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں دل چاہتا ہے آج اس جہنم کو بجھا دوں ارے اللہ کی عبادت تو اللہ کے لیے کی جاتی ہے اللہ کی عبادت جو ہے وہ چیزوں کے لیے نہیں کی جاتی وہ تو ان کا صلح ہے جو تمہیں ملے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ایک سوچ ہے یہ سوچ اگر پیدا ہو جائے ہم میں تو ہم بہت بہتر انسان بن سکتے ہیں بہت بہتر انسان بن سکتے ہیں اللہ کی عبادت جوہاں